شاجرات اس صحابہ میں تو پھر یہ میری باتیں یاد رکھو کیونکہ مجھے یہ باتیں میں نے پڑھیں کہہ لے اور سمجھا بعد میں کیونکہ میں کالیج دور کی پڑھو ہی باتیں ہی کالیج دور کی پڑھیں پھر مجھے عربی کا ذوق لگا تو میں نے افس کتھ الوڈائیون نہایا کچھ بہت پہلے پڑھن شروع کر دیا اپنے ذاتی ذوق کی وجہ سے تو جب یہ سورہ بجرات پر پہنچے اور مولا جمشید صاحب سے بات چلی پھر یہ معاملہ میں روپر واضح ہوا اور ایک جملے سے واضح ہوا کہ صحابہ کی زندگی دین ہے اور دین کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں ہے قرآن اور سنت ہے اب اس کے اگلی بات اس کے بعد دو فریق حق و باطل سیمت پر چلے گا کبھی اسلام کے روپ میں کبھی کھل کر آئے گا حسن عزیل اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کا قول سچاوہ ابنی حالا سیدن سیسلح بین فیعتین عظیمتین من المؤمنین من المؤمنین تو حضرت حسن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صلح کروائی اور حضرت حسن کو بڑی صدیویں گھٹانے پر چونکہ لشکر آمنے سامنے تھے اسی ہزار کا لشکر حضرت حسن کے پاس تھا اور ساتھ ہزار کا لشکر مؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا تو اللہ تعالیٰ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی پیشین کوئی کو سچا کر کے دکھایا اور چھوڑ دیا جب لوگوں نے جبہ کہا تو کہا دیکھو بھئی اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے معاویہ کو دے دی اور اگر اس کا تھا تو اس کو جاتے مل گیا تو تم مجھ سے کیوں لڑتے ہو مسلمانوں کا خون میری وجہ سے بہتے مجھے جو برداشت نہیں پھر معاویر عزیز صلی اللہ عنہ کے انتقال کے قریب جو صورتحال تھی اس میں مرکزیت اہل شام کو حاصل تھی اور ان کے ہمدردیاں بنو امیہ کے ساتھ تو اگر حضرت معاویر عزیز صلی اللہ عنہ وہ حضرت ابو بکر کی طرح خاموش شرح جاتے تو بھی بہت بڑا فتنا ہوتا اگر وہ شورہ بناتے تو بھی اس وقت ایسے لوگ موجود نہیں تھے ایسے لوگ موجود نہیں تھے ایک ہی شکل باقی تھی اگر صدیق والے کہ کسی کو متعین کریں کسی کو متعین کریں اور وہ یزید کو متعین کرنے میں مخلق تھے اور صادق تھے آگے یزید بگڑ گیا تو وہ صلی اللہ عنہ سے منحرف ہو گیا تو اس میں باپ کا قصور نہیں ہے مجھے یہ بات بڑے حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ کا عذر مجھے اس طرح سمجھ میں ہے جب حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو اور تبلیغ والوں میں اختلاف ہو گیا اور میواتی کٹھے ہو گئے وہاں کہا مولانا ساتھ کو امیر بناو کرنا ہم گلی جلا دیں ہمدردیاں جب کوئی خاندان مہنت کرتا ہے تو قد و قد ہمدردیاں لوگوں کی غابت پرہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا انام صاحب کے لوگ وہ نے غابت مولی زبیر کو امیر بناو کرنا اور یہ سارے مخلص انتے ہیں یہ انسانی طبعی کمزوری ہے اس سے انسان نہیں نکل سکتا تو اس وقت جو حالات سے معاوی رضی اللہ علیہ وسلم کا پیسلہ بلکل صحیح تھا خود بخود ہم گللیاں وابستہ ہو جاتے ہیں مولانا ساتھ صاحب دلکل نو عمر چھوٹی عمر تھے ایک انہوں میواتیوں نے جمع ہو کر کہا کہ امیر بنے جائے آگے یہ سارے مخلص انتے ہیں مولانا ساتھ صاحب نے فرمایا میں نہیں کنتا یہ ان کی عزت اور کمال اور بڑائی ہے میں بہت چھوٹوں میں نہیں بنوں گا قبر اللہ میرے لئے کچھ اتنا کہا دیا جائے سبحان مولانا ساتھ صاحب نے فرمایا میں امیر نہیں بنوں گا حضرات صاحب موجود ہیں مفتی صاحب موجود ہیں یہ جو حضرات صاحب فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہیں کہ ان حضرات کی عزمت اور بڑائی ہے اللہ ایسے نہیں چیزیں دیا کرتا کچھ ہوتا ہے تو نہ دیتا ہے لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہمدردیاں از خود وابستہ ہو جاتی ہیں اگرچہ میں دفاعی انداز میں بات کر رہا ہوں تم سے مجھے یہ انداز پسند نہیں دفاع کمزور چیز ہے اقدام طاقتور چیز ہے قوی رضی قلن وعد اللہ الحسن یہ اقدام ہے اقدام ہے اللہ نے موف کر دیا اور جنت دیت دی تم کون ہوتے ہو فکدار یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا سیجن حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کی شہادت کے بعد پھر بات نے ٹیٹ دیا آگئی بداعت بڑی خوفناک چیز میرے ذہن میں ترطیب یہ تھی شیطان کفر اور اقلام کے درمیان بڑھتا ہے جب آدمی کو مسلمان ہونے سے نہیں روک سکتا تو پھر اس کو کبیرہ گناہوں میں پھنت آتا ہے جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پھر اس کو اگلی چیزوں میں پھنت آتا ہے یہ میرے ذہن میں ترطیب تھی لیکن میں تفسیر ابن القیم پڑھی تو اس میں ترطیب اور تھی جو آخری دو صورت ہے اس کی تفسیر ابن القیم اگر تم نے قرآن میں یہ ذوق قیدہ کرنا ہے کہ لفظ سے مطلب کہتے ہیں جیسے میں تمہیں بتاتا رہتا ہوں تو تم ان کی تفسیر پڑھو پھر تم پر جلے گا لفظ سے کیسے تم بھی عقل کر سکتے ہو ہم تو اتنے عربی دان نہیں نا صرف ایک ذوقی ہے باقی وہ مہارہ سے تامہ تو ہے نہیں وہ آدمی قرآن جیسے وہ 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 مکی کے چھلکہ نہیں ساتا ہے ایک اور دو اور تین ہوتا ہے نا ایسے وہ بندہ جب کلم اٹھاتا ہے نا تو ایسے لفظوں کے پر اٹھاتا چلا جاتا ہے اٹھاتا چلا جاتا ہے اس کا کلم ایسے وجل میں ہوتا ہے ان کیسا انسان ہے چند دن پہلے میں نے خواب میں ان کی زیارت دی دو انہوں نے ترتیب لکھی ہے کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے سب سے پہلا ہے کفر اور اطلام کے درمیان ڈاڑتا ہے دوسرا ہے وہ بدعات اور سنت کے درمیان ڈاڑتا ہے تیسرا ہے کبیرہ گناہوں میں مقتلہ کرتا ہے چونکہ کبیرہ گناہوں کا مور پر جب تو اپنا کو گناہ گر سمجھتا ہے جو بدعات میں سمجھتا ہے وہ اپنا کو گناہ گر میں سمجھتا ہے پھر بدعات ایک جگہ نہیں کھڑی ہوتی وہ چلتی ہے وہ چلتی ہے ایسے گاڑی سرک سے اتر جائے تو وہ لڑکتی جا رہی پتہ ہی کمپیس کھڑے میں جاتے گرے گی تو بدعات پھر ایک جگہ نہیں رہتی وہ آگے بڑھتی بڑھتے 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 اکثر اوقات کفر تک پہنچا دیتی تو حضرت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آئی تیری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو تجھے تیرے مرتبہ سے گرا دیں گے یہ خوارج ایک وہ ہوں گے جو تجھے تیرے مرتبہ سے بڑھا دیں گے یہ شیعہ یہ انویویت تک بھی چلے تو ایمان حسین رضی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کے بعد بلکہ پہلے ابتدائی جو خیر القرون خیر القرون تک صحابہ کی تنقیص صرف زبانی بقواہ تک بقواہ تک براہت جس کو کہتے ہیں براہت جو زیدی شیعہ ہیں زیدی شیعہ ہیں یہ آل سنت کے بہت قریب ہیں کیونکہ یہ تفضیلی شیعہ ہیں امام زیف بن عالی بن حسین بن عالی ان کی والدہ سندھی ہیں سندھی ان کی والدہ ہیں تو انہوں نے حشام کے زمانے میں بنو عمیہ کے خلاف قروش شیعہ تو شیعہ نے آلی کٹھے ہو گئے بہت با لشکر امام ابو حنیفہ رحمت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ بے وفائی ہوگی ان کے ساتھ بے وفائی ہوگی اگر ان کی وفا کرنے والے تو لوگ ہوتے تو میں بھی ساتھ دیتا تو جب بہت بڑا لشکر کٹھا ہو تو کہیں گے کہ تو ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتا ہے خواہ اللہ کے نبی کے ساتھ اور من اصحاری ہی من اصحابی ہی لا اقول الا خیرہ کہ نہیں تبرع منہما ان سے برات کا اظہار کر فرم تیرا ساتھ